سلمان خان نے روینا کے ساتھ کیا تھا ایسا کچھ جسے سن کے آپ کو بھی آ جائے گا بہت تیز گسائی جانتے ہیں کہ کیا بات تھی ایسی روینا کی جسے سلمان خان نے کہا تھا غلط نمشکار دوستو میں ہوں کاجل سنگھ اور آپ کا سواگت کرتی ہوں بگ ہیڈ لائنز میں دوستو روینا ٹنڈن بولیوڑ میں کسی پریچے کی مہتاج نہیں ہے گوویندہ ہو سنی دیول ہو اکشے کمار ہو سلمان خان ہو یا پھر کوئی اور ایکٹر روینا ٹنڈن نے سب کے ساتھ اپنی کیمسٹری بڑے پرتے پر بکھو بھی نپھائی ہے اور جانتہ کے دلوں میں روینا آج بھی راج کر رہی ہے ایسے میں روینا کی لف لائف بھی کافی انٹریسٹنگ تھی بولیوڑ کے کئی ستاروں کے ساتھ روینا کا افیر رہ چکا ہے لیکن انہیں پیار میں دھوکا سب سے بڑا اکشے کمار سے ملا تھا اکشی کمار اور روینا ٹنڈن ایک دوسرے کو کئی دنوں سے ڈیٹ کر رہے تھے لیکن پھر بعد میں اکشی کمار نے انہیں ایک بہت بڑا دھوکا دیا تھا جس کے بعد روینا ٹوٹ گئی تھی روینا کو صرف اکشے نہیں نہیں بلکہ سنی دیول نے بھی دھوکا دیا تھا ڈیمپل کا باڑیا کے وجہ سے سنی اور روینا کو الگ ہونا پڑا تھا اپنے گانے ٹپ ٹپ بڑسا کے بولڈ ڈانس سے بولیوڈ میں ہنگامہ مچا چکی روینا کو اکشی کمار سے جب دھوکا ملا تھا تو اکشے نے روینا کے علاوہ شلپا شیٹی کندرہ کو بھی دھوکا دیا تھا اسی سمیں بولیوڈ میں کیاڈ فائٹ چل رہی تھی اکشی کمار کو لے کے جس لسٹ میں روینا ٹنڈن بھی شامل تھی تو چلیا اب ہم بات کرتے ہیں کہ سلمان اور روینا کے بیچ میں ایسا کیا ہو گیا تھا جس کے بعد روینا کو بولیوڈ میں کہیں کام نہیں ملا بات اس دوران کی ہے جب سلمان اور روینا جو ہیں ایک فوٹو شوٹ کیلئے ساتھ میں نظر آئے تھے روینا اور سلمان ایک دوسری کے آنکھوں میں دیکھ رہے تھے اور اسی دوران سلمان خان چوئنگم چبا رہے تھے اور سلمان خان نے بابل فلایا جو کہ بابل جا کے فوٹا روینا ٹنڈن کے ناک پہ سلمان خان یہاں پہ روینا سے مزاق کر رہے تھے لیکن روینا کو یہ مزاق بلکل بھی براز نہیں آیا جس کے بعد روینا گصہ ہو گئی اور سلمان پہ جوڑ جوڑ سے چلانے لگی ویل پوری کاسٹ میمبر نیر یہاں پہ روینا کو سمجھانے کی کوشش کر لیکن روینا نہیں مانی اس کے بعد روینا اور سلمان کبھی ایک ساتھ نظر نہیں آئے دوستو آپ کو یہ سن کے بہت تاجب بھی ہوگا کہ اس کے بعد روینا کو بولیوڈ میں کہیں بھی کام نہیں مل رہا تھا پس دنوں کے لئے روینا ایدھم بلینک ہو گئی تھی بولیوڈ سے انہوں نے اپنا رکھ موڑ لیا تھا اب واپس سے بولیوڈ سے لے کے ٹیلی ویجن میں کم بیک کیا ہے جو کی آڈینس کو کافی پسند آ رہا ہے تو یہ وہ بات تھی جس کے چلتے سلمان خان سے خفا ہو گئی تھی روینا ٹنڈن اور آج بھی یہ دونوں کسی بھی پارٹی میں یا پھر یوں کہے کسی بھی ایونٹ میں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے ہیں تو دوستو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے کون سہی کون کا لگتا سلمان یا پھر روینا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیجئے تاکہ نتی بھی لیڈیسٹ اپ ڈیٹ ہے میں آپ تک سب سے پہلے پہنچاتے رہوں اور اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں ہمارے پیج کو لائک کریں